آج کی ویڈیو میں آپ کو امیتا بچن کے ارسٹ ہونے کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کہ لاسٹ فیو ڈیز سے امیتا بچن خوب چرچہ میں ہیں امیتا بچن کی ایک بائک پر رائیڈ لینے کی پکچرز کافی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے اور بائک رائیڈر نے ہلمٹ نہیں پہن رکھا تھا اور انہی پکچرز اور ویڈیوز کو آگے ممبئی پولیس کو فوروڈ کرتے ہوئے نیتزن نے ریاک کیا تھا کہ امیتا بچن کو بھی ارسٹ کرنا چاہیے یا ان پر بھی کمپلینٹ فائل ہونی چاہیے اور ان کے اوپر فائن ہونا چاہیے اور اب امیتا بچن نے ایک سٹیٹس لگایا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ارسٹڈ جی ہاں امیتا بچن نے خود بتایا ہے کہ وہ ارسٹ ہو چکے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے اس پکچر میں وہ ممبئی پولیس کی کار کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کافی سیٹ دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے ارسٹڈ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا کہ امیتا بچن ارسٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے امیتا بچن نے کل یہ کلیفائر کر دیا تھا کہ جو انہوں نے بائیک رائیڈ لی تھی وہ ان کی فلم شوٹ کا ایک پارٹ تھا اور وہ شوٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے اس شوٹنگ کے پرمیشن بھی لے رکھی تھی اس لیے انہوں نے کوئی رول نہیں توڑا ہے اور ساتھ میں ان پر کوئی بھی فائر فائل نہیں ہو سکتی ہے نہ ہی کوئی فائن ہو سکتا ہے اور اب آج امیتا بچن نے جو اپنے ارسٹ ہونے کے بارے میں کہا ہے وہ بھی ایک طرح سے فانس کو صرف ٹرول ہی کر رہے ہیں اور ان نیٹیزنز کو لکھا ہے جو چاہتے تھے کہ امیتا بچن ارسٹ ہو جائیں تو ان کے لیے امیتا بچن نے لکھا کہ شاید وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ میں بھی ارسٹ ہو چکا ہوں آپ کو امیتا بچن کا فانس کے ساتھ کیوں فرانک ہونا اور اس طرح فانس کے ساتھ پرانک کرنا اور انہیں تنگ کرنا کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا